نمشکر دوستان تو پچھلے اگر چوبیس سیڑتالیس کھنٹوں کے اگر اپنے بات کریں تو یہاں پر راجستان کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو کافی زیادہ اور کافی اچھی دیکھی گئی ہے خاص طور سے اتری راجستان کے اندر جہاں پر کی بارش کی گتیویدیوں کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ کمی بنی ہوئی تھی وہاں پر کچھ جو ہے وہ استانوں پر بھرپائی ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے خاص طور سے بیکانیر جلے کے اندر گنگانگر ہنوانگر چورو ان جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو دیکھنے کو ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جوتپور جلے کے اندر اور کچھ جو ہے وہ بارڈ میر کے چھتروں کے اندر بھی اچھی بارش کی گتیویدیاں جو دیکھنے کو ملی ہے ساتھی ساتھ جو اراولی رینج کے لگ بگ سبھی جلے ہیں چاہے آپ اجمیر سنبھاگ کی بات کریں چاہے آپ ادھے پر سنبھاگ کی بات کریں کوٹا سنبھاگ کے اندر جیپور سنبھاگ کے اندر سبھی جلوں کے اندر اچھی بارش کے گتری دیاں جو وہ دیکھنے کو ملی ہے آگے آنے والے لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کی اس طرح سے جو بارش کی استیتیاں ہیں یا جو موسم ہیں وہ رازستان کے ویمین جلوں کے اندر جو وہ رہ سکتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو وہ اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو رازستان کے اندر کس جلے سے بلونگ کرتے ہیں اور فی الحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کے ایریا کے اندر بنا ہوا ہے اتری رازستان سے اگر شروعات کریں تو گھنگا نگر اور ہنمانگر دونوں ہی جلوں کے اندر آپ کو بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آگیا نگر 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش کی گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو وہ بیکا نیر کے خاص طور سے اتری اور پوروی علاقوں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں چورو جلے کے اندر بھی بارش کانوان ہلکی سے مدیم اور کچھ تیج بارش کے روپ میں لگایا گیا ہے جہاں پر چورو کے اندر وشیس طور سے تیج بارش کے گتیویدیاں پوروی چورو کے علاقوں کے اندر ہو سکتی ہے یعنی ابھی بھی جو ہے وہ اتری ریاستان کے اندر بارش کی گتیویدیاں ہلکی مدیم کچھ جو وہ تیج بارش کے روپ میں آپ کو دیکھنے کو جو ہے وہ مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جنجنو جلے کے اندر اچھی بارش کانوان ہے ساتھ سکر جلے کے اندر جیپور جلے کے اندر اور الور جلے کے اندر ان تین جلوں کے اندر جو ہے وہ مسلہ دھار بارش کی گتیویدیاں آپ کو آگینے والے لگبول چوبیس ایتالیس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو دو سے تین دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سسٹم یہاں پر جو ہے وہ سائیکلونک سرکولیشن بنا ہے وہ ابھی جو ہے وہ اتری پوروی دیشا سے ہوتا ہوا جو ہے وہ رازستان سے باہر نکلے گا لو پریسر سسٹم کے روپ میں اور اسی وجہ سے یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ تیج بارش کے روپ میں آپ کو جو ہے وہ سیکر کے اندر جھنجنو کے اندر کچھ چورو کے حصے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ جیپور کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ الور جلے کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے کارنی یہاں پر جل براو کی ستیتی جو ہے وہ اتپن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوسا دھولپور بھرتپور کے اندر بھی اچھی بارش کی امید ہے جبکہ ٹونک اور اجمیر کے اندر بھی بھاری بارش کی گتیویدیاں جو دیکھنے کو مل سکتی ہے ناغور کے دکشنی اور پوروی علاقوں کے اندر اچھی بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ پالی جالور اور سیروہی کے اندر بھی بارش کا انمان ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ بارش کے اندر آپ کو کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن سیروہی کے اندر اچھی بارش کی گتیویدیاں ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ ادھولپورگ، دنگرپورگ، مانسوڑا، پرتاپگر، چیتوڑگر اور رات سمند کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ اچھی خاصی بارش کی گتیویدیاں آگیا نوالے لگ بل چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے پندرہ سے بیس اور پچیس امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں یہاں پر ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ بھیلوڑا کے اندر بھی اچھی بارش کا انمان جو وہ لگایا گیا ہے سب سے زیادہ جو بارش کا انمان یہاں پر بھی لگایا گیا ہے وہ جو ہے وہ اجمیر جلے کے اندر، ٹونک جلے کے اندر، جیپور، سیکر، کچھ جو ہے وہ الور کا چھیتر اس کے ساتھ ساتھ میں دوسہ کے اندر اور کچھ جو ہے وہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ جنجنوں کے چہتر کے اندر موسیلہ تھار بارش کی گتیویدیاں جو وہ لگ بگ سو ایم ایم تک کی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے کارن یہاں پر کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری بارش کے کارن جل براو کی استیتی جو ہوتپن ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو سوائی مادوپور، کرولی اور دھورپور کے اندر بھی مدیم سے بھاری بارش اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹا بوندی باران جھالاوار یعنی ہڑوتی چہتر کے اندر بھی اچھی بارش کا جنمان ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ چو بیس ایٹالیس گھنٹوں کے اندر جو وہ لگایا گیا ہے پششمی رازتان کے اندر گربات کی جائے تو جودپور سہیت جو ہے وہ بارڈ میر جلے کے اندر اور جیسل میر جلے کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے بہت زیادہ تیج بارش کی سمباؤنا جو وہ نہیں ہے لیکن آگے آنے والے سمیں کے اندر یعنی لگ بگ چو بیس گھنٹوں کے بعد میں یہاں پر بھی جو بارش کی استیتیاں ہیں وہ یہاں پر بارڈ میر جلے کے اندر کچھ جودپور جلے کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسل میر کے بھی کچھ حصوں کے اندر یہاں پر جو ہلکی مدیم بارش کے اگتیویدیاں لگ بگ بارہ سے اٹھارہ گھنٹے بعد میں یا چوبیس گھنٹوں کے بعد میں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو اپ ڈیٹ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلتھ کو ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد